آپ سب کا استقبال ہی نائن نیوز پر مسجد پر خبزہ کیا ہے حقیقت ہائیدرباد جہنما میں موجود مسجد اسماعیل کا مسئلہ ہوا حل مسجد اسماعیل جو ایریا جہنما میں موجود ہے مسجد کے تعلق سے صبح سے ایک نیوز وائرل ہو رہی ہے اس مسجد کو موئی شریف نامی شخص نے اپنی ذاتی مال سے زمین خرید کر بنایا ہے مسجد جس کے ساری ڈاکیومنٹس موئی شریف کے پاس موجود ہے مسئلہ صرف اتنا سا تھا کہ موئی شریف موجود کا نام بدل رہے تھے اس وجہ سے ساری غلط فہمی شروع ہوئی محلے کے لوگوں نے حق کا ساتھ دیتے ہوئے موئی شریف کی گلپوشی کی دیکھیں یہ ریپورٹ ہر اہم خبر سے باخبرین ای نائن نیوز کو یوٹیو پر سبسکرائب کرے بیورپورٹ ای نائن نیوز سلام علیکم یہ میں فتوہ لیا تھا میں بے نامی زمین خریدا تھا پورا پیسہ میرا ہے ہر چیز میری ہے شروع سے آخر تک میں کراہ پہ دیا میں خریدنے کے بعد یہ برلنٹس کو لوگوں کو آپ پوچھ سکتے ہیں انکوئری کر سکتے کراہ میں لیتا تھا میں دیتا تھا میں تعمیر کرا مچھے کا فلور بنایا پھر پچھے مکان میں رایا اسے کر کے میں کراہ کو دیا تھا آج تک بھی انہوں کراہ کو تھے آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے کوئی آیا نہیں کوئی گیا نہیں اور کسی کا مان نہیں ہے کہ میں پیسہ لیا تھا پورا پیسہ میرا ہے اس کے اونر آبی چھے میں چونہ رہا ہوں میں فتوہ بھی لیا تو میں اونر ہوئے گول کے فتوہ میں آیا نظامیہ سے ان کا کچھ بھی نہیں ان کی بیوی میری پوتری ہوتی اس کے نام میں میں بے نامی لیا تھا پورے ڈاکومنٹ میرے پاس تھے اب تک میں پرسن جولائی میں پیچھے مکان منایا مکان لے لے بلکہ بلا کے دیا مکان بھی دیا میں بلے آپ کو کوئی اطراز ہے تو مسجد کی ریسے کرا دیا تمہارے نام پر آلک بھول کے لے لیے پورے ڈاکومنٹ لے کے پندرہ دن کے بعد اچانک آنکہ یہ حملہ کرتے ہیں پوری تعمیر میں کرا مجد کی پورا پیسہ اٹھوڑ پھوڑ سوڑی ایک روپیا کوئی دیا نہیں میرے پورا پیسہ میں لگا پورا پیسہین پیسہ میں لگا مجد پر آٹھ مہینے ہو گا یہ آٹھ مہینے سوڑ ورہ مہینے سے مانا ہوسٹ ڈاکڑ دیا میں نو مہینے سے تعمیر کرا تھا کوئی آکے نہیں پوچھا میرے کو سکت نو مہینے میں تعمیر کرا دن را دن ہائی بیٹھ کے کوئی آکے نہیں پوچھا اب برا رہنے کے زمین میری یہ مکان میرا ہے مجید برخار رہنا مجید کی مجید مجید برخار رہنا مجید برخار رہنا مجید برخار رہنا مجید مجید برخار رہنا مجید برخار رہنا مجید کسی طریقہ سے مسجد خائم جیسی کے بسی رہنا نماز چالو رہنا آج کل دو چار دن سے جو ہے مجید مجید حاجی محمد اسماعیل کے مسجد کے اپر کچھ غیر سماجی آناسار جو ہے اس کو کچھ پامال کرنے کی کوشش کر رہے تھے آج صدر محترم کو یہ اطلاع ملی تو صدر محترم نے مہدن خان صاحب کو اطلاع دی تو فورا مہدن خان صاحب نے ہم لوگوں کو اطلاع دی کہ فورا اس مسجد کے معاملے میں جو کچھ بھی غیر سماجی آناسیر ہندو جو بھی معاملہ رہندو اس کے ساتھ بھی جو بھی مسجد کی عزت کو پامال کرنے کی جو بھی کوشش کی جا رہی ہے فورا جائیے متعلقہ عددداروں سے بات کریے اور جو کچھ بھی مسئلے مسائلے حل کر کر مجید کے اندر جو بھی نماز کے اندر کوئی خلل پیدا کرنے کے اگر کوشش کر رہے تو ان کے خلاف سخت کاروائی کر رہے ہو ولکہ بولے اور ساتھے ساتھ میں مجید کے اندر جو کچھ بھی تھوڑے بہت کنسٹرکشن کر دی تھے وہ لوگوں نے وہ پورا کنسٹرکشن کو مخامی عوام نے اس کنسٹرکشن کو پورا نکال دیا صدر محترم بیرش رسدہ دین ویسی صاحب کو بھی اطلاع دی گئی محمد موظم خان صاحب کو بھی اطلاع دی گئی کہ تمام محلے کے لوگ اور جو مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور مطمدین کارکنان نے مل کر یہ مجید کے اندر جو کچھ بھی واقعات کو ہے اس کو درست کر کر مجید کو جو ہے دوبارہ نماز کا آغاز شروع کر دیا ہے جو الحمدللہ بیرش اور محلے والے اور ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر مطمدین بیرش رسدہ دین ویسی صاحب کا اور اکبر دین ویسی صاحب کا ہمارے متعلق عمل محمد موظم خان صاحب کا جل کی دھائریاں سے شکریہ آدھا کر رہا جاتے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین ایسے کوئی بھی غیر غیر سماجی آناصر ایسے بھی حرکتان کریں گے تو برداشت نہیں کرے گی ان کے خلاف میں سخت سخت قانون اللہ حافظ